کیپٹل سمارٹی کی جب بھی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے ڈیویلپر کا ریفرنس دیتے ہیں ایچ ایرل حبیر فیک لیمیٹڈ وہ اس لئے ریفرنس دیتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہیں جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کی ہے جس میں آپ کو موٹرو ویز کا جال پوری پاکستان میں مل جاتا ہے اس کے لئے پاکستان کے اندر یہاں اسلامباد کے اندر دیکھا جائے تو میٹرو ہوگی یا ابھی کنونین سینٹر اسلامباد ہو گیا آپ کا ملتان ائرپورٹ ہو گیا ملتان میٹرو ہو گئی اس کے لئے پورے پاکستان کی جو ڈی ایچ ایز ان کو ڈیویلپ کرنے کی بات آئے تو ایچ ایرل کے نام کو پرموٹ کرتے ہیں ایچ ایرل کے نام کے ساتھ یہاں ہم ہی کیپٹل سمارٹی کا ریفرنس کلک کرتے ہیں کہ Capital Smartity HRL کا اپنا اون پوجیکٹ ہے تو اس ویڈیو میں HRL چونکہ ایک developer ہے ایک construction company ہے تو ان کی میں آپ کو کچھ پوجیکٹ سے حالے سے بتاتا ہوں فرسٹ او فال Capital Smartity کو start with اقریبن پانچ سال کا time گزر چکا ہے اور پانچ سالوں کے اندر Capital Smartity کے اندر اراؤنڈ ساٹھ ہزار کنال کا رقبہ ایسا ہے جو Capital Smartity کی انتظامیہ نے deliver کر دیا on ground exist کرتا ہے infrastructure کی بات کریں تو سامنے آپ کو ایک bridge نظر آ رہا ہے یہ bridge جو ہے یہ overseas central connectivity provide کرے گا Silicon village کے جتنے employees ہوں گے ہیں جتنے ان کے members ہوں گے جو وہاں پہ job کریں گے ان کو connectivity provide کرے گا یہ جو bridge آپ کو نظر آ رہے ہیں Capital Smartity بننے والا 6th bridge ہے اس سے پہلے Capital Smartity کے اندر جو construction different ہوئی ہے 3 bridges تو آپ کو صرف چکری روڈ سے overseas east اور executive one کو connectivity مل جائیں گے اور ایک bridge کی جو minimum length ہے that is 450 running feet یہ جو overseas central میں آپ کو bridge نظر آ رہا ہے اس پہ construction تقریبا آج سے 7-8 ماہ پہلے شروع ہوئی تھی اور right now اس phase میں یہ آ گیا ہے کہ bridge سے پہلے والا part جو overseas central sector A کی premises بنتی ہیں اور bridge کے بعد والا part جو overseas central sector B کی premises بنتی ہیں یہ جو آپ کو road نظر آ رہا ہے اس road کے دوسری طرف جو ہے جو آپ کو کچھ پہاڑی ٹیلے نظر آ رہے ہیں اس جگہ پہ سارا art merla کا commercial ہے جو right now تو non develop ہے لیکن future میں جب وہ develop ہوگا تو اس کی location اس طرح بنے گی کہ وہ fishing motorway plots ہوں گے اور سامنے ان کے health care district بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو new tech university ہے اس کی premises بھی آتی ہیں اور اس کے علاوہ hostel city کی premises بھی آتی ہیں تو وہ premises جو ہیں اس کی وجہ سے اس کی value بنتی ہیں یہ اس road پہ بننے والا ایک bridge ہے جو road کی پہلے اور آگے اور پیچھے والا part carpet ہو چکے ہیں اب یہ جو آگے part جہاں پہ road ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ایک اور bridge بنانے جاری ہے company تو overall capital smart کے اندر وہ 7-1 bridge ہوگا اب recently sector A کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سیکٹر A اور سیکٹر B کو linear park سے connectivity ملتی ہے اس جگہ پہ بھی ایک bridge بنایا گیا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور bridge بن رہا ہے وہ ہے silicon village کے left side پہ اور سیکٹر A کے right side پہ overseas central میں جو کہ ساڑھے 300 foot کا road ہے وہ بھی ایک bridge کے ساتھ connectivity پروائیڈ کرے گا 400 foot road کے ساتھ تو وہاں پہ اب overall infrastructure کی بات کرتے ہیں تو capital smart ticket کا site visit کرتے ہیں تو جو land develop ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے اس کے علاوہ 400 foot کا main boulevard ایک سو سی فٹ کے roads ایک سو سی فٹ کے تو ملٹیپل roads ہیں وہ آپ overseas east میں دیکھ لیں ایک سینٹرل میں دیکھ لیں ایک سی پرائیم ون میں دیکھ لیں یا جس بھی بلوک میں دیکھ لیں ایک سو سی فٹ ٹین لین کا road اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ linear park 6.7 کلومیٹر کے ایک ساتھ ساتھ آپ کو سکول overseas east میں اس کے ساتھ ساتھ مساجد ایک سیکٹر موسک ہے سیکٹر سی میں اور ایک جامعہ موسک بن رہی ہے جو overseas east کے پرائیم ون میں گلز کالیج اور بوائز کالیج اس کے ساتھ سینٹرل میں گراتے ہیں تو یہاں پہ گلز کالیج اور بوائز کالیج اس کے ساتھ آپ کو بہتحاشا ایریا ایسا ملتا ہے جہاں پہ انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ہو رہا ہے گولف کورس کی ڈیویلپمنٹ دیکھ لیں گولف کورس کا در مارکی کی ڈیویلپمنٹ دیکھ لیں تو capital سمارٹیٹی میں یہ دنکے کی چوٹ میں بات کر رہا ہوں کہ جس بھی انڈویجول نے capital سمارٹی میں انویسمنٹ کی ہے ان کو پتا ہے کہ capital سمارٹیٹی کے اندر آج کی ڈیٹ میں around 60,000 کنال کا رقبہ ڈیلیور اور چکا ہے انفرسٹرکچر کی مثال آپ اس یوٹیو چینل پر بارہا دیکھتے رہتے ہوں گے کہ آپ کی نظروں سے گزرتا رہتا ہوگا کہ کتنا انفرسٹرکچر اس سو capital سمارٹیٹی کے اندر ڈیویلپ کیا جا چکا ہے تو یہ اوبرال آپ کی صرف اس بریج کے حالے سے ویڈیو تھی اس کے ساتھ جو چینجنگ آئیں گے آنے والے دنوں میں میں پھر دوبارہ اس کے ویڈیو بنا دوں گا تین چار مہینے بعد کہ یہاں پر کیا چینجز آئے ہیں اگر آپ capital سمارٹی ہیں لاہور سمارٹیٹی میں بکنگ کو لیسے کچھ ملومات چاہیے دیکھنے پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ